اب کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی جو سب سے چھوٹی تھی ان کا نام اچھا آپ نے پتا ہے کہ یہ کلمہ بول کیا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے سو اسلام والے کومنٹس واغت ہے آپ سبھی کا ہماری اور ایک اپسوڈ میں آج کی اپسوڈ میں ہم آئے اہربل کے سائیڈ اور یہاں پہ ہمیں راستے میں کچھ بندے ملے اپنے بائی ملے اور ان سے جا کے ہم اسلام کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کوشٹنز پوچھتے ہیں اور اگر انہوں نے ان کا صحیح آنسر دیا تو ہم ان کو اپنی طرف سے اکرواڑ دیں گے ایک گفتی دیں گے تو میکزمم ہم ان سے بھی ایسیوڈ تین سے چار کوشٹنز پوچھیں گے اگر انہوں نے ان کا صحیح آنسر دیا تو ہم دیفنیٹلی ان کو اپنی طرف سے اکرواڑ دیں گے سو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بارے میں کتنا کچھ اور کیا کو جانتے ہیں السلام علیکم اللہ ملہمسلہ ماشاء اللہ آپ کا نام سہران مجھتا عمد پاسوال فیزان ماشاء اللہ بائے لوگا آپ لوں کے باس تھوڑا سا ٹائم ہے حاں پہلا کسٹین آپ مجھے پہلا کلمہ سنایے اول کلمہ محمد محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ سنوئے لئیلہ اللہ محمد الرسولieeen صلح علیہ وسلم وَل luminٰظہparty لئیلہ اللہ محمد رسولی اللہ صلح علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ لئیلہ اللہ محمد الرسوللہ علیہ وسلم ملکل ماشاءاللہ اچھا آپ نے بتایا کہ قلمہ بول ہی راہا ہے اس کا معنی کیا ہے حب 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 و قدر کے سوا کوئی محبود نہیں حب حب میں نے ایمان لایا نہیں مجھے نہیں پتا خدا سے بڑا کوئی نہیں ہم خدا پر مطلب ہم خدا کے بندے ہیں اور اس کے سوا کسی کی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے صفحہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ماشاءاللہ آپ سنایے اللہ تعالیٰ کی صفحہ کوئی معبود نہیں ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی جو سب سے چھوٹی تھی ان کا نام آپ نے پتا ہے حضرت فاتمہ رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بلکل تینکیو سو مجھ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا لیکن اسلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اسلام کے بارے میں پڑھنا جاننے کی کوشش کیجئے سو یہ تھا اور ایک اپسوڈ اس اپسوڈ میں ہم نے ان سے کچھ اسلام کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کوشش پوچھے تھے تو کچھ کوشش کا انہوں نے صحیح آنسر دیا اور کچھ کا نہیں دیا سو ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے پتہ نہیں ہم کن کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں اور کن کن چیزوں کو ہم پرموڈ کر رہے ہیں لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو اسلام کو پرموڈ کرنے سے ڈر جاتی ہے اور شرمات ہے سو پلیز جتنا ہوسکی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میں ملتا ہوں آپ سے بہت جلد بہت جلد ایک نیکس اپسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ